بی سی چائی ایک مضبوط بورڈ ہے لیکن اسے دوسمن نہیں بلکہ دوست بنانے پر دھیان دینا چاہیے دوستو سائید افریدی نے اپنے بیان میں تیکھے سبد استعمال کرتے ہوئے بی سی چائی اور ہمارے پردان منطری نریندر موڈی جیبر تنج قصہ ہے اور سائید افریدی نے بھارت اور پاکستان کے رسطے کو لے کر بھی کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس سے سن کر آپ کے ہو سوڑ جائیں گے دوستو ہم آپ کو سائید افریدی کا پورا بیان سنائیں اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ پچھلے کئی سالوں سے کوئی بھی سیریز نہیں کھیلی گئی ہے اور یہ دونوں ٹیم صرف آئی سی سی یا ایسین کیٹ کے ٹورنمنٹ میں ہی آمنے سامنے آتی ہیں اور ان دونوں ٹیموں کے مقابلے پر پوری دنیا کے نظر رہتی ہے دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ آخری بارسریز دو جاربارہ میں کھیلی گئی تھی اور دونوں ٹیموں کے بیچ آخری مقابلہ دو جاربائیس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے دوران کھیلا گیا تھا ایک میڈیا ریپورٹس کے مطابق لیجنڈ لیڈ کرکیٹ کے موقع پر سائید افریدی نے موڈی جی سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میں موڈی صاحب سے دونوں دیشوں کے بیچ کرکیٹ ہونے دینے کا اندرود کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ دونوں دیشوں کے بیچ کرکیٹ کو پھر سے شروع کیا جائے اور بی سی شائی کو سلاح دیتے ہوئے کہا کہ بی سی شائی ایک مضبوط بورڈ ہے اس لیے بی سی شائی کو دشمن نہیں بلکہ دوست بنانے چاہیے اور افریدی نے آگے کہا کہ بھارتیہ ٹیم میں ابھی بھی میرے دوست ہیں اور ہم ملتے ہیں تو خوب مستی کرتے ہیں دوستو افریدی نے ایسیا کپ کی میجوانی کو لے کر کہا کہ آپ انڈیا کو بھیجے تو صحیح ہم لوگ انہیں سا رانکھوں پر رکھیں گے دوستو آپ کے حساب سے بھارت اور پاکستان کے بیچ پھر سے کرکیٹ کو شروع کرنا چاہیے یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں